اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ڈو حادی ریپیٹنگز ون امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل اور کرم سے خیر وافیہ سے ہوں گے آج کی ماری ویڈیو کا ٹوپک ہے انورٹر ڈولنس فریز کے متعلق جس کے اندر ایک پی سی بی بورڈ لگا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور کمپنی سے بھی نہیں وہ ملتا اور اوپن مارکٹ میں بھی نہیں وہ ملتا اس کے مطابق ہم ایک یونیورسل بورڈ لگاتے ہیں جو کہ عام مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے اور ہمارے پاس بھی اویلیپل ہیں اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو وہ ہم سے پرچیز کر سکتا ہے تو آئیں آپ کو ویڈیو میں مکمل انفرمیشن دیتے ہیں وہ کیسے لگانا ہے اور اس کا کیا رسپونس ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے اگر چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو جی دوستو یہ ہم کسٹمر کے گھر آگئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا اریجنل آئی بی بوکس جو ہے وہ خراب ہو گیا ہو ہے تو اب ہم اسے اتاریں گے تو اپنا یونیورسل بورڈ ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ فریجم کا ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی زبردست یونیورسل بورڈ ہے کمپنیز کے پاس اریجنل کیٹ آویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے کسٹمرز کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو مارکٹ میں یونیورسل بورڈ آویلیبل ہے وہ کوئی کسٹمر ہم سے لینا چاہے ہم سے لے لیں یا ویسے مارکٹ سے کسی سے لینا چاہے یہ بہت ہی آسان طریقہ اسے لگانے کا یہ بھی آپ کو سارا بتائیں گے کسٹمر کی پریشانی دور کرنے کے لیے بڑا بہترین حال لائے اگر اریجنل آئی بی باکس نہیں ملتا تو اس کے متبادل آپ یونیورسل بورڈ لگا سکتے ہیں یہ اب ہم ان کے کنیکشن بنائیں گے یہ جو اندر سے دو تاریں واپس آ رہی ہیں تھرمو سٹیڈ کی بلیک اور بلو اس کی ہم سیٹنگ کریں گے اور اس کو اپنے یونیورسل بورڈ کے ساتھ لگائیں گے بلکل آسان طریقہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں دو مارڈل ہیں دو مارڈلوں کے لیدہ لیدہ کنیکشن ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ جو کوئی لگائیں گے بورڈ اس کا بھی آپ کو کنیکشن کی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مکینک ہمارے پاس آتا ہے پی سی بھی لینے اسے بتاتے ہیں تو اسے سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ ویڈیو دیکھ کے اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گا اور اس کے لیے آسانی بیدا ہو جائے گی اور دوسری بات اگر کوئی کسٹمر خود لگانا چاہے ہر گار میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ خود بھی یہ کام کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی مکمل انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں ہمارے ساتھ رہیں تاں کہ آپ کو ساری انفرمیشن صحیح طریقے سے مل سکیں میں نے یہ چینل نیو بنایا پہلے میرا چینل تھا وہ کچھ پرابلم کی وجہ سے مونٹائز نہیں ہوا تو اب یہ میں نے نیو چینل سٹارٹ کیا اس میں مجھے آپ دوستوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے تاں کہ میں مزید ویڈیوز بنا کے چینل پر ڈال سکوں میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ بلکل آسان طریقہ ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے یہ ہر بندہ خود اسے سیٹ کر سکتا ہے بس یہ تھوڑی سی لوپس کی سیٹنگ کرنی بڑھتی ہے وہ کر کے تو وہ یونیورسل کے جیک کے ساتھ لگ جائے اس لحاظ سے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کریں تاں کہ کوئی لوزنگ نہ رہ جائے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اسی طرح بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا کے اپنے چینل پر دکھاتے رہیں تاں کہ آپ دوستوں کی انفرمیشن میں اضافہ بھی ہو تو آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اگر کسی دوست کو اپنی انوارٹر ایسی کی پی سی بی بورڈ فریج کی اور واشنگ مشین کی آٹومیٹک کی پی سی بی بورڈ رپیر کروانی ہو وہ ماری شوپ پہ تشریف لہا سکتا ہے ماری شوپ کا اڈریس ہے کول اینڈ کول سینٹر عابد مارکٹ مزانگ لہور اس کے علاوہ کسی دوست کو انوارٹر ایسی کی پی سی بی چاہیے ہو واشنگ مشین کا پارٹس چاہیے ہو انوارٹر فریج کی کٹ چاہیے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارے پاس ایویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ جیک کے ساتھ اندر اسے فکس کر دیا یہ تھوڑی سی لوزنگ ہے اسے ٹائٹ کر کے تو یہ بھی اس کے اندر لگ جائے گی تاں کہ اگر آپ کا کمپریسر آن نہیں ہو رہا تو جہاں سے آپ نے کٹ پرچیز کی ہے اسے اسی طرح صحیح طریقے سے کٹ واپس ملے گی تو شاید وہ واپس بھی کر لے اگر آپ اس کا جیک کاٹ کے لے کے جائیں گے تو پھر وہ واپس بھی نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ اپنی فریج کی جو وائرنگ ہے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں تاں کہ یہ جیک مکمل اسی طرح آپ کا یوز ہو جائے ان کیس کے اگر آپ کا کمپریسر نہیں چلتا تو آپ اسے کٹ کو واپس بھی کر سکتے ہیں تاں کہ کوئی کٹ کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو تو کسٹمر اپنی کٹ بھی واپس کر سکتا ہے میں تو کٹ واپس رکھ لیتا ہوں باقی مجھے کسی کا نہیں بتا کہ کوئی کرے یا نہ کرے تو میں اپنے کسٹمر کو یہ بات گائیڈ کر کے بھیجتا ہوں تاں کہ اگر کوئی کمپریسر میں بھی ایشو ہو تو کٹا کو واپس کرتے ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں اسے اس طرح اچھی طرح ٹیپ کر کے تاں کہ یہ کوئی ہلے نہ تو جو باقی دو وائرز ہیں انہیں بھی ٹیپنگ کرتے ہیں اور سائیڈ پر کرتے ہیں تاں کہ کوئی اپس میں ٹچ نہ ہو پہلے میں نے اسے ڈریکٹ چلا کے چیک کر لیا کمپریسر بہترین ہے بہترین کلنگ کر رہے اب اس کے کنیکشن کی ہیں اب اسے اس کے ساتھ اس کی اجسٹمنٹ کر کے سائیڈ پر اسے رکھ کے تو ہم اسے چلا دیں گے میرے پہلے چینل پہ میرا سسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اور وارس ٹیم بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا بس کچھ سٹرائک کی وجہ سے کچھ مسئلہ بنا تو چینل مونٹائز نہیں ہوگا تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ ویٹ کرنے کی بجائے میں چینل سٹارٹ کر ہوں اس پہ دوبارہ سے کام سٹارٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ دوستوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے میں شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز واج کرتے ہیں اور مجھے سسکرائب بھی کیا اپنے میرے چینل یہ ہم پیرمیٹر لگا کے ساتھ چیک کریں گے اس کے ہم پیرز ہر چیز کو چیک کریں گے یہ سامنے اس کے وی آر بھی لگی ہوئی اگر اس کے ہم پیرز اور آر پی ام زیادہ ہوں تو اسے ہم وہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت ہی ایزی کام ہے یہ ہر عام بندہ بھی کر سکتے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ تھری سے اس میں سٹارٹ لیا پوائنٹ فور سکس سیون ایٹ نائن وان ام پیر وان پوائنٹ ٹو پہ گئی ہے جو جیسے یہ اپنی رننگ میں آئے گی تو یہ جس نے بھی یونی ورسل بور لگانا وہ اس ایک ام پیر کے اندر اندر سیٹ کر دے بہترین کھلنگ کرے گا دیکھیں 1.1 ام پیر شو کر رہا یہ 1 پوائنٹ ہو گیا 1 ام پیر آئیں ابھی اندر فریز کی کولنگ چیک کرتی ہیں کیا صورت حال ہے اس کی نہیں کوئی مسلا نہیں جی یہ دیکھ ہماری پی سی بی ہو گیا یہ دیکھ اس بے آئی بننا شروع ہو گئی ہے